I'm not sure کہ آپ کی پورڈکاسٹ میں کتنے کھل کے بات کی جا سکتی ہے Unfortunately پاکستان میں جو جو training sector ہے وہ بدنام اس لیے ہوا ہے کہ اس پہ ایک ناجائز قبضہ ہمارے motivation speakers نے کیا ویسے بھی ایسے دنیا آگیا کہ بیزی ہوتی جا رہی ہے دیسنٹرالیزیشن دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے I think جو ویڈیو بیس ٹریننگ ساتھ ہے very good future دین ہے وہ آپ کا way of life ہوتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا everything that you do اس کے لیے ایک چیز ہے کہ تم ہر چیز ثابت کرو میں نہیں ماتا تمہارے خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے ماشاءاللہ بڑی گہلی نظر ہے ویسے میں بھی آپ نے بیس بیس سال گزارے ہیں یہاں بھی رہنے پاکستان میں سب سے بڑی طلاق کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور ویسے میں طلاق کی سب سے بڑے وجہ کیا دیکھتے ہیں میری اپروش لیٹر ہے پورمر نہیں ہے مجھے کوئی آدمی آکے اسلام پہ شدید تنقید کرتا ہے میرے سامنے تو میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے بارے میں میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں if they have any misgivings بچوں کے رائٹس پہ ہم سب سے کم بات کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے and it amazes me sometimes کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا کوئی سپیکر نہیں ہوتا یہ اب دعا دو نا والدین کو تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے بچون میں انہوں نے بجے پانا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ٹھیک کروں گا لیکن اللہ کو پتا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بچوں کے حوالے سے ان کے دو ہی کام ہوتے ہیں ہم اسلام کی تصویر ہے اور کلچر کا فریم ہے کہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی خواہشات کو کنسیڈ کر کے ایک کلیکٹیو ذمہ داری لے رہے ہیں فیملی کی دیکھیں ویسٹ میں انسٹیوشنل لیول پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک اسلامی نظام حد میں اس کی ریزمبلس بل جاتا ہے مردوں کی بیماریاں مردوں کے لیے سپیشل ہیں عورتوں کی بیماریاں عورتوں کے لیے سپیشل ہیں ایون بیماریوں میں بھی سپریشن نہیں عورت مارچ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی خواتین ہیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں اسلام کی اصل روح میں نے ویسٹ میں پڑھی ہے جب میں انڈر پریشر تھا بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے بیٹا پیدا ہو تو کسی نے نہیں کہا اس معاملے میں مجھے لبرل سے بھی اتفاق کرنا پڑے گا اگر اسلام تشدد کی بات کرتا تو اسلام کہتا کہ جس نے تمہارا بیٹ کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہی ہے جاکہ مارو اسے پوری دنیا میں طلاق کی ایکی وجہ ہوتی ہے اسلام میں ایکوٹی پائی جاتی ہے لیکن میں سمجھتے ہوں پاکستان کے نوجوان کو باہر طرور جانا چاہیے بریڈین ڈاکومنٹ انبلیویبل کبھی کبھی لگتا ہے کہ لکھنے والے جوتے وہ سیکلور منڈ تھے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا شر سے خیر پیدا کر دیا اسلام میں یہ دینی اور دنیاوی تعلیم بلا کوئی نہیں ہے جیسے جیسے یہ ایڈیا ڈیویلپ ہوتا رہا کہ لیبرلزم اپنے ہی وزن کے لیچے دبتا رہا ہمارا دیسی لیبرل I don't understand کہ سرگی بہن کو جائداد محصہ نہیں دیتے میں ایسے لیبرلز کو باکستان مجھ جانتا ہوں اسلام علیکم جی حافظ احمد پاڈکاسٹ میں خوش آمدید آج کی پاڈکاسٹ میں ہم دو بڑے ہی ایمپورٹن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ایک ہے کورپوریٹ ٹریننگز مارکیٹنگ سیلز یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرا ہم بات کریں گے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات میرے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کی بڑے ریسرچ ہے کورپوریٹ ٹرینر بھی ہیں اور اسلام پہ ان کی ماشاءاللہ گرپ ہے ریسرچ ہے کہانیوں بھی یقینی رکھتے جو بھی بات ہو وہ لوجک کے ساتھ ہوگی اور آج ہم انشاءاللہ بہت سا ٹاپک ان سے ڈسکس کریں گے لوجک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر احمد راجہ صاحب کیسر بھئی thank you very much for your time it's a pleasure being here کیسر بھئی جیسے کہ میں نے ڈسکس کی ہم اس کو دو پارٹس میں کرتے ہیں تو پہلا پارٹ ہم کورپوریٹ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں آپ انشاءاللہ کورپوریٹ ٹرینر بھی ہیں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتوں کہ ہماری جو اکثریت ہے پاکستان کی اس کو کورپوریٹ کلچر کا نہیں پتا کورپوریٹ ٹریننگ کا نہیں پتا تو اگر ہمیں عام آدمی کو بتانا چاہیں کہ کورپوریٹ ٹریننگ ہوتی کیا ہے یا کورپوریٹ کلچر کیا ہوتا ہے پاکستان میں کورپوریٹ کلچر کبھی عام طور پر نظر ہی نہیں آیا تو پھر ہم کیا گلا کر سکتے ہیں بلکل لیکن پاکستان میں جو کورپوریٹ کلچر ہے موسیلی وہ کراچی میں کچھ لاہور میں اور کچھ ایک اور دو بڑے میٹروپلیس اس میں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اپنی ایک evolutionary process سے یہ گزر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تک کا جو large لی ہمارے پاس ہے اس کو state-based کلچر لے رہے ہیں بالکل ایسا ہے اس میں as such کوئی کورپوریٹ norms نہیں ہوتے کوئی کلچر نہیں ہوتا بس it's more ان کو بھیجا تو اب جیسے جیسے ان کی اولادیں آگئے اس کو take over کر رہی ہیں they've started to develop a difference plus competition international companies یہ بات ہی ہیں لیکل کمپنیوں سے جب کمپیٹ کرتی ہے تو پھر ان کو انہی اسی پار پہ جانا پڑتا ہے تو now it is it is happening organizational development کیا ہوتا ہے organizational behavior کیا ہوتا ہے how do you use psychology in corporates every aspect of it managerial aspect ہو جائے یا sales کا ہو جائے یا marketing کا ہو جائے brand enhancement کا ہو تو now اب یہ ہے کہ basically وہ culture develop ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے corporate جیسے گھر کا کلچر ہوتا ہے ایسے ہی organization کا کلچر ہوتا ہے جیسے ہر sector کا اپنا کلچر ہوتا ہے تو جو ہمارا جو companies ہیں industries ہیں ہماری ان کے جو پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو office staff ہیں teams ہیں جو systems کو drive کرتی ہیں تو ایک labor section ہے مثال کے طور پہ کسی mill میں کام کر رہا ہے ایک اس کی corporate side جس میں HR ہے جس میں sales ہے marketing ہے سی level management ہے یہ سارے سارے کلچر کلچر کیا ہے that itself is a huge topic کیسا ہونا چاہیے leadership style کیسے ہونے چاہیے وہ autocratic ہونا چاہیے یا وہ sorry I realize آپ کا یہ پہلا سوال ہے but that's the thing with corporate یہ انسانی کلچر کے ساتھ یہ evolve ہوتا ہے تو there is no end to it تو hopefully آپ کے آگے جو questions ہوں گی اچھے اس پہ ایک چیز یہ بتاتیں کہ آپ کیا difference دیکھتے ہیں آپ corporate کو training دیتے ہیں باہر کے corporate culture میں اور یہاں کے culture میں کیا difference ہے اور آپ کے ساتھ کامیاب ہوں ہیں اور ہم کتنا پیچھے ہیں international market سے کیا چپ کر رہے ہیں لیکن جو mindset develop کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا تو ایسا ہوگا پوری محنت کروگے پروسس سیکھوگے اور تم target driven ہوگے اس طرح سے وہ mindset لے کے اور پھر وہ اس میں روٹڈ ہوتا ہے پاکستان میں corporate culture میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بلکیام طور پر ایسا جو پاکستان میں کوشش کر رہا ہوں ایک بریج بنانے کی جو ہماری academia ہے اور جو ہماری professional sector ہے اس کے اندر ایک bridging اس طرح سے ہو جائے کہ جب بچے فارغل تحصیل ہوں academia سے جب وہ corporate میں جائیں تو ایک تیار product کے طور پر جائیں جیسے executive MBA ہوتا اب مجھے میرے clients جو بتاتے ہیں کہ ہم نے MBA student کو hire کیا ہے لیکن business email کیسے لکھنی ہے یہ اس کو ہم سکھاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو corporate سے باہر کا culture ہے اس حوالے سے ہم پیچھے ہیں اور training کی importance پہ ہم اس topic پہ بات کر لیں کیونکہ ہم خود freelancing کا کام کرتے تو training دینے والا کوئی منجن sellers بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے لوگوں کو کتنی آسانی سے یہ بات سمجھ آجاتی ہے کہ training بہت important ہے اور کیونکہ اکثر آپ بات کی state culture میں کیا training trainer کو اتنے پیسے دو آ کے دن میں کیا سمجھ گا تو آپ training کی importance پہ بتا دیں اور پر آپ specifically جب train کرتے ہیں corporate کو تو کیا train کرتے ہیں آپ depend کرتا ہے کہ کس طرح کی training ہے ہمارا پاکستان میں flagship training course ہے train the trainer کا ہے کہ ہم corporate کے اندر trainers develop کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو بڑی کمپٹی سے پی اس ٹی سی اس ٹی بینک وی راؤن کے رئی trainers کے وہ اپنی trainings کو خود manage کریں اس کی آرابہ اگر sales کی training ہے تو اس کی جو technical detail ہے وہ different ہے اگر managerial mindset کی ہے تو وہ اور ہے جو پاکستان میں جو training sector ہے وہ بدنام اس لئے ہوا ہے کہ اس پہ ایک ناجائز گفزہ ہمارے motivation speakers نے کیا and I want to be very polite میں کوئی ایسی offensive بات کسی نہیں کرنا چاہتا لیکن training is completely different than motivational speaking آپ جو e-commerce کی trainings ہیں جب ایک motivation speaker اس میں آکے بات کرتا ہے میرے خیال میں بڑی ضروری ہے اس لئے کہ e-commerce میں بڑی دفعہ ہوتا ہے آپ کا دل ٹوٹتا ہے آپ product develop کرتے ہیں doesn't work can you need a motivation speak you need a motivation speak so sure a motivation speaker آئے گا وہ mindset develop کرے گا آپ positivity دکھائے گا بڑے چی بات ہے لیکن وہ آپ کی technical skill میں اضافہ نہیں کر رہا اس کے لئے آپ کو trainer چاہیے ہو تو وہ ایک mindset develop کر سکتا ہے لیکن problem اس باقی جو convention کی بات یہ exceed کر رہا ہے recently 12 billion سے زیادہ 12 billion dollar سے زیادہ amount جو raise کیا گیا ہے وہ ان technologies کے لئے کیا گیا ہے جس کے ذریعے online training دیجیں گی ایک تیشہ دا حصول ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ future کس چیز گئے تو آپ investor کا پیسہ دیکھیں ان کے طرف جا رہے اگر 12 billion dollar investors invest کر رہے ہیں online training technologies میں تو اس کا مطلب ہے کہ future جو ہے وہ بڑا brighter اور میں صرف online کی بات کر رہا ہوں تو دنیا میں کبھی بھی آپ ترقی رہی کر سکتے انفورشنٹلی وہ اتنے عزیز میں ایک ناجائز اور یہاں پہ کافی ہے باہر تو باہر کافی رہ کے اس پر بات کریں ہم لوگ پاکستان میں جو training ہو رہی ہے اور باہر خالی video lectures ہم نے خود ایسے training نہیں دو دو ہزار ڈالر تین ڈالر پی کیا ہے جس video series کا باہر تو یہ importance اور اتنے مہنگی trainings ہوتی ہیں یہ cursa udemy اتنے بڑے بڑے دارے ہیں video based trainings as long as you have something good to offer اور ویسے بھی ایسے دنیا آگے بیزی ہوتی جا رہی ہے دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے لیکن again quality has to matter اب ہم آتے اپنے دوسر topic جو ہمارا آج کا main topic ہے اسلام ایک مکمل ذات ہے اور میں نے آج کے لئے پورے سوال لکھے ہیں تیاری کیوں یہ نورملی میں سوال لکھتا نہیں لیکن ماشاءاللہ کیونکہ ان کی research بہت ہے تو ظاہرہ پھر مجھے سوال لکھ کے ہی پوچھ دے کہ یہ نا کہیں مسئلہ دین ہے وہ آپ کا way of life ہوتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا everything that you do وہ ایک سسٹم کے تحت ہے سو یہ ایک mental paradigm ہے جس آپ حصہ بنتے ہیں اس کے اندر عبادات بھی ہیں اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں اس کے اندر رسومات بھی ہیں سارے اس کا حصہ ہوتا ہے لیکن دین itself is a way of life اسلام کے حوالے سے ہم جو بات کہتے ہیں جو بات ہم جو ہمارا distinct آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا USP ہے وہ یہ ہے کہ it's a way of life it's a complete way of life یہ کیسے ہے اسلام مکمل ذات حیات اگر ہمیں ایک عام آدمی کو سمجھائیں ٹھیک ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں بچپن سے بتا دیا کہ ہم نے کہ اسلام ایک نیا بندہ ہمارے سامنے آتا ہمارے سے سوال کرتے کہ اسلام کیسے مکمل ذات حیات ہے کیونکہ جو نئے لوگ آتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں جو بڑی تعداد دنیا اسلام کی طرف رہی جی ان کو یہ نظر آتا ہے تو مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہ نظر آتا ہو یہ کرسچینٹی کی طرح ہو یا ایتھیزم کی طرح ہو تو وہ اسلام کو اپگریٹ سمجھتے ہیں تو میں تو کوئی بھی آدمی کہتا یہ مکمل ذات حیات نہیں ہے یا ان سے ذکر کیا تو پاکستان میں بھی اس پہ کچھ لوگ ہیں جو کبھی کبھی ایسے سر اٹھاتے ہیں ایک تو تھوڑا سا بتا دیں عام آدمی کے لئے کہ ایتھیزم ہے کیا اور پاکستان میں جو لوگ اس حوالے سے سرگرم ہو رہے ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی آپ خدا کو نہیں مانت آت لیکن وہ اتنی قسمیں بڑھتی جا رہی ہیں میرے پچاس گھنڈے کی مختلف اپسوڈز میں کبھی پانچ گھنڈے کبھی چھے سات تک بھی گئی تو اس میں انٹرنیشنل ایتھیز بھی آئے پاکستان انڈیا یہ سارے پچاس پچپن گھنڈے میرے خل ٹوٹل تھا کا ٹائم کوئی ایتھیز ڈیفائن تیک نہیں کر سکے ایک سیمپل جملہ جس پہ اگری ہوں کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے تو اب ایتھیزم کیا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے but then within that there is a big variation in there آپ کس سائٹ سے آ رہے ہیں وہ پھر فلسوفیقل بحثیں ہیں لیکن ہمارا دیسی ایتھیز کا کوئی کنسر نہیں ہے اس چیز سے اچھا اس کے لیے ایک چیز ہے کہ تم ہر چیز ثابت کرو میں نہیں مات تمہارے خدا کو that's not an argument not an argument نہیں ہوتا اگر آپ اکھلیش ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ غصے سے فتوے لگیں جنت دو ساری آپ کر دوسرا یہ ہے کہ میری اپروچ لیٹر ہے مجھے کوئی آدمی آکے اسلام پہ شدید تنقید کرتا ہے میرے سامنے تو میں ویلکم کرتا ہوں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بلاس فیمی نہ کریں آئیے بات چیز کرتے ہیں وہ الفاظ ہماری مقدس شخصیات کے لیے نہ کہیں جو آپ اپنے والدین کہتے ہیں apart from that sure آپ نے تنقید بھی کرنی ہے آپ کا سوال ہے تنقید کریں آپ openly کہیں یہ غلط ہے کوئی problem نہیں ہے اس approach کا اب یہ دو approaches میں نے آپ سامنے رکھیں کون سی بہتر ہے بیچ میں پہلی approach کا تو آپ کو ریزلٹ نہیں شیئر کر سکتا میں کبھی کیا نہیں ہے لیکن جو دوسری approach ہے میں آپ کو اس وقت گن کے نہیں بتا سکتا کتنے بچے ہیں جو واپس مسلمان ہوئے ہیں آج صبح میں پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پر پارکنگ میں گاڑی سے اتر رہے تھے تو مجھے سیٹ آئے ہوئے تھے کہ میں وہ ہوں آپ کی سٹریم میں نے کلبا پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا میں فون نمبر ضرور سپورٹ چاہیے ہوتے یاد کو کسی ٹرانزیشن تو وہ اپنے بارے میں بہتے ہیں بہت میں ہوں میں اندر تلخیاں ختم ہو گئی ہیں تو پاکستان کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کے بارے میں میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہماری بہنے ہیں بیٹیاں ہیں اگر بھائی 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 بہت بہت زبردستید ماشاءاللہ بڑا اچھا سلوشن ہے اب آتے تھوڑا بچوں کی طرف بچوں کی تربیت کی حوالے سے وہاں پہ اور جہاں پہ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں اسلام کے مطابق پرورش کہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ ہو رہی ہے اسلام کا طریقہ کیا ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے مارنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر بچوں کے رائٹس پہ ہم سب سے کم بات کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا کوئی سپیکر نہیں ہوتا بچہ ہوتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا وہ اپنی اگلی نسل کے ساتھ ہوئی کچھ کٹا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے سامنے افنا کرو اس ہی آیت کے ایک دعا دو نا والدین کو تو اللہ سے یہ بھی یہی مطلب لیکن پیران کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہوا ہے تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس آیت کا یہ حضار چھوڑ جاتے ہیں پیچھے والا ان کو یاد رہ جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بچوں کے حوالے سے ان کے دو ہی کام ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ جو بیسک ایک آئیڈیل انسان اخلاقی اعتبار سے اس کو کہ وہ کسی کا حق نہ مارے وہ جھوٹ نہ بولے یہ تو بیسک چیز ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی ہماری جوگ ہوتی ہے باقی کہانی یہ ہے کہ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے دو چیزیں لے کے آتا ہے اپنی دسٹنکٹ ویلیوز اور اپنا دسٹنکٹ ٹیلنٹ والدین کا یہ کام ہے کہ ان دونوں کو ایڈنٹیفائی کریں پٹ ٹوگیدھر میں اس کو کہتا ہوں پیکج ان کے بچے کے پیکج کو ایڈنٹیفائی کریں اور اسے اس راہ پہ لگا دیں جس پہ وہ بچہ بہتر ایکسیل کر سکتا ہے اپنی تشنیت منہوں کی سرابی بچے کے ذریعے نہ کریں کہ میں نہیں بن سکا تو اب میں اپنے بچے کو یہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا یہ تین چار 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 اس میں اگر آپ نہیں جاتے اپنے بچے کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کھلونوں سے نہیں کھیل رہا وہ چھوڑی سے کھیل رہا ہے چمج سے کھیل رہا ہے پیچکس سے کھیل رہا ہے چابی سے کھیل رہا ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے اپنے بارے میں اگر سوفٹ ٹوئی سے کھیل رہا ہے ہارڈ ٹوئی سے نہیں کھیل رہا اگر وہ اپنے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے آپ کا کام ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا گیدر کرتے رہی ہیں کیونکہ بچہ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ میں کس فیلڈ میں جانا ہے یہ اس کی نیچرل تینڈنسیز ہیں اور یہ سارے کا سارا جو ایک پرانی بحث فلوسفی کے دنیا میں ریشنلزم ورسز امپیریسزم کی ہے کہ امپیریسزم جو پوزٹ کرتی ہے اس ای فلوسفیکل تھیوری کہ آپ جو بھی سیکھتے ہیں وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اور جو ریشنلزم ہے کہ نہیں آپ کچھ نہ کچھ لے گیا آتے ہیں ایک تو ہوتی ہے وہ اقلیت ولی میں اس کی بات ہوا ہوا ہے اس کو اس میں ڈیویلپ کریں اگر آپ کچھ تو آپ کچھ بھی بھی بیٹی پیرنٹ اس پر یہ اینا ٹوپک ہے نہیں تم نے یہی کرنا ہے تم نے یہی کرنا ہے تم نے اس ویلڈ میں جانا ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ مچھلی سے پانی لے کے اسے کہیں کہ نہیں میں نے تمہیں بتا رہا تم نے کھلی ہوا میں اکسیجن لینی ہے اچھا ہم ہاتے ہیں نکاح کے ٹوپک پر اسلام کے اندر جو نکاح کہتا تھوڑا سے اس پر بتا دیں کہ ویسٹ میں تو آپ کو بتا ہے لیونگ ریلیشنشپ اور ابھی بلکہ اگر آپ کو بھی اس حوالے سے کچھ آپ بات کرنے چاہیں پاکستان میں بھی کافی حد تک یہ کام شروع ہو چکا ہے تو نکاح کی امپورٹنس کے حوالے سے اور کس ایج سے اور ہمارے ہاں اتنا مشکل کیوں ہے نکاح آپ یہی وجہ سمجھتے شادیاں دیر سے ہونے کی اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں نوجوانوں کے لئے میں ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اسلام کو اسلام کی تصویر ہے اور کلچر کا فریم ہے اس فریم کے اندر اس تصویر کو ہم کہیں کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم ہے آج کل کے دور میں یہ جو جلدی کی شادیاں ہیں آج کل کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا and there's a reason for it ہونا یہی چاہیے ideal یہی ہے دین سیریف یہی ہے اکر آج کل کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے باقی ساری کی ساری زندگی develop کی ہوئی ہے known اسلامی principles اس کے اندر ہم ایک اسلامی principle کو فٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ بی ایم ڈیو سیون سیریز آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں یعنی کہ اسلام کی آپ کے پاس بی ایم ڈیو سیون سیریز ہے اور اس کے اندر آپ کلچرل مٹی کا تیل ڈال رہے کریں کہ بھی سی پر ہوں it will not work it's another way around actually it's not going to work تو اسلام میں پورے کا پورا کلچر اگر ہم وہ لے کے آتے ہیں جس میں والدین بچے سب کے حقوق ڈیفائنڈ ہیں اسی طرح سے وہ فیملی اپریٹ کر رہی ہے شور بچوں کی جلدی شادیاں کریں اس کا بڑا فائدہ ہوگا نکاح روحانی صفائی یہ جو عام طور پر صفائی کرتے ہیں جھاڑو سے یہ سارے کا سارا صفائی میں آتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ نصف ایمان ہے تو وہ اتنا broad concept ہے نکاح بڑا فوکسٹ concept ہے بڑا فوکسٹ ہے لیکن پھر بھی نصف ایمان ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد جو continuation of humanity اور آپ کی نسل کی جو بقا ہے وہ بھی ہے اس کے لیے نکاح ضروری ہے کیونکہ اب نکاح کے ذریعے جو بچے ویدہ ہوتے ہیں وہ ایک پوری کا پورے ایک spiritual package ان کے اندر down downloaded ہوتا ہے والدین ان کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا society ان کو remind کراتی ہے society remind کراتی ہے کہ تم فلان کے بیٹے ہو کے یہ کام کر رہے ہو this is a huge moral یہ ایک اس کے پیشے جو ہے philosophy ہے کہ تم سے expected ہی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو تم تو فلان کی نسل سے ہو جب یہ آپ نکاح کو ختم کریں گے تو اس کے بعد پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ ذمہ داری نہیں لیں گے something people need to understand کہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی خواہشات کو concede کر کے ایک collective ذمہ داری لے رہے ہیں family کی whereas یہ جو living relationships ہیں اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری sexual needs پوری ہو رہی ہیں that's good enough وہ یہاں سے نہیں پوری ہوں گی یہ چیز اگلی نسل تک ایزا ذمہ داری جاتی نہیں ہے which is one of the reasons کہ ویسٹ میں جو وہاں پہ اخلاقی طور پر جو وہاں پہ تباہی نکل گئی ہے میں جو drugs میں بچے وہاں پہ جانا ہی ہے جو ہمارا میڈیا تو چیزے ریپورٹ ہی نہیں کرتا کہ لنڈن میں جو بڑا problem اس وقت ہے وہ knife crime ہے drill music وہاں پہ بین کرنے کی باتیں ہیں پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا جنس وقت میں آ رہا تھا اس وقت کو ایسی compliance چل رہی تھیں یہ کن کے بچے تھے یہوں لوگوں کے بچے تھے کہ جو جو اوپر نسلیں ہیوں ایسی تھی پتہ نہیں تو غربت وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے economically میں data میں بتاتا ہے کہ ایسے گھروں میں ساڑھے چھتیس فیصد کے لگ بھا غربت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں father figure نہیں ہوتا ہے آپ پھر اگلی بات ہے کہ آپ اگلی نسل کی طرف جائیں گی کیوں کیونکہ آپ نے جب آپ شادی کرتے ہیں تو one of the reasons کہ آپ نے اگلی جنریشن کو دلیم میں لے کیا جب آپ پہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو one of the reasons کہ آپ یہ زمداری لینے نہیں چاہتے تو over a period of time کیا ہوگا population decline ہوگی انسانیت ختم ہوگی تو it's self-centered selfish idea ہے شادی جو ہے there is a fiduciary duty where you think beyond yourself and that is how it's supposed to be ماشاءاللہ مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن بڑا مزا آ رہا ماشاءاللہ اب ہم آتے تھوڑا سے اسلام کے معاشی اور سماجی نظام پہ اور ہمارا اسلامی ملک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک اسلامی معاشی یا سماجی نظام ہے اور west میں جو کہ non-islamic ہے وہاں پہ کس حد تک اسلامی نظام ہے دیکھیں ویسٹ میں institutional level پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک اسلامی نظام اس کی resemblance مل جاتا ہے institutional level پہ لوگوں کے بہیوئرز کی بھی میں بات نہیں ہوں وہ تو totally اور چیز ہے ادارے جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک اسلامی مزاج سے ملتے جو ہوتے ہیں باقی باکستان میں کس حد تک یہ سسٹم ہے معیشت ہماری سعود پہ چل رہی ہے that's not an evidence کہ ہم کوئی خالصتن اسلامی ملک اس طرح سے ہیں theoretically تو ہم ہیں practically یہ problem ہے سماج کی that's better large day بھی ہمارا سماج جو ہے اس میں اسلامی values ہمیں گھروں کے اندر ملتی ہیں لیکن ایک cohesion کے ساتھ کہیں کہ پورا معاشرہ اسلامی ہے وہ ہمیں نہیں ملتا اس میں وہ deterioration کا شکار ہے وہ ہر طرف سے وہ attack برداشت کر رہا ہے کبھی liberalism کی طرف سے اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ consistently آپ اس سے engage کریں اور وہ آپ کو متاثر نہ کریں اب ہمارا ٹی وی ڈراما وہ کوئی ہزاروں hours کا content جب آپ نے consume کیا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو effect نہ کریں وہ non-istomic ہے تو اگر گھروں میں ہمیں کوئی نظر آ جاتا ہے کوئی non-istomic چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ content consumption ہے جس نے اپنا رنگ ضرور دکھانا ہے آپ کہاں جائیں گے ایک channel change کر کے دوسرے پہ جائیں گے ٹی وی کو چھوڑ کے آپ game show پہ جائیں گے game show کو چھوڑ کے آپ politics میں جائیں گے it looks all the same it's no difference تو اس لیے ہمارے یہ یہ problem ہے معاشی نظام it's something that we have to work on اچھا ہے شفیرل شریعہ court نے فیصلہ دیا ہے دوہزار ستائیس تک time ہے دو بینک ابھی بھی ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وفاقی شریعہ دالت سود کو ختم کرنے کا حکم دیتی ہے تو چھبیس یا ستائیس پیٹیشنز پہلی تھے جنہوں سے چار بینک تھے مجموعی طور پین کی پیٹیشنز دو نے خود کو remove کیا تو بارہ تیرہ پیٹیشنز بھی پڑی ہوئی ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ اور پاکستان کے کمرشل بینک وہ نہ صرف اعلانے جنگ کر رہے ہیں بلکہ اسے خلاف پیٹیشن دائر کر رہے ہیں یہی اعلانے جنگ ہوتا ہے حالانکہ سپریم فیڈل شیریا کورڈ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سود ابھی سے ختم انہوں نے ایک فریمور کا کہہ آکھ اتنے ٹائم میں درست میں رہ کے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اسلامی بینکنگ ہے یعنی وہ لوگ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یا مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں جو بھی لیکن وہاں پہ اور یہاں پہ ہم اسلامی بینکنگ سے دور ہو کے کنونشل بینکنگ میں جاتے جا رہے ہیں ایک طریقہ تو اس کا بڑا سیمپل ہے کہ اگر سارے پاکستان کے لوگ جس اس کا آکاؤنٹ ہے وہ یہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے صرف اسلامی بینک میں اپنا پیسہ رکھنا ہے ایون جنہوں نے کمرشل بینک میں اپنے آکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں ایون ان کے لیے ایک کوئسٹن ہے کہ اگر آپ سود نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا پیسہ اینیبل تو کر رہے ہیں بینک کو اسی پیسے کو کر دیتا ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے چلے یا آپ کا سیوئنگ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ایکس کا جو سلیوشن ہے اگر لوگ اس کی اونرشپ لیتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ہم لوگ ساللی کتنے کھل کے بات کی جا سکتی ہے اس حوالے سے جس مسکان ضری صاحب جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے بعد ریٹائر ہوئے تھے اور کوئٹا میں عشاء کی نماز کے وقت مسجد کے سام جنگ گولی مار کے شہید کر دیا گیا یہ لوگ کھونرشپ لیں کہ ہم نے بینک میں اپنا پیسہ رکھ بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان میں زیادہ ہی بات ہوتی ہے عورت مارچ کے حوالے سے بھی ہوتی ہے لیکن میرا آپ سے سوال مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق کے بارے میں پاکستان میں کیا دیکھتے اس کا پھر کیا سولوشن ہے پہلی بات یہ کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق اسلام میں اسلام میں پہلی یہ چیز غلط ہمارے جو آج کل تدبیق طبقہ ہے جو کسی کا نام لے کے بات نہیں کرتے ایک بھی اپایا جاتا ہے کہ نہیں اسلام میں کوئی ایک ایک اسلام میں فیرنس ہے مرد اور عورت برابر نہیں ہے یہ ویسٹ کا ایڈیا ہے کہ آپ مرد اور عورت کے جو بھی انڈیویجول فیچرز ہیں ان کو آپ ان سے چھین کے ایک مصنوعی دبے میں بند کر دیں کہ آج کے برابر ہو جبکہ بائی لوجیکل برابر نہیں ہے سائیک لوجیکل برابر نہیں ہے مردوں کی بیماریاں مردوں کے لئے سپیشل ہیں بیماری دل کے مردوں کو ہوتے ہیں چہرے کا فالہ زیادہ عورتوں کو ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ برابر نہیں ہیں تو اسلام میں جتنے بھی برابر ہو ایسا کوش نہیں ہے کہیں عورت کے زیادہ ہوگے کہیں مرد کے کہیں ایسا ہو سکتا کہ کسی کپیسٹی میں دونوں برابر ہیں تو ان کے حقوق برابر ہوں گے جیسے کہ بحیثتے انسان دونوں برابر ہوں باقی آپ نے کہا عورتوں کو یہ اپنے حقوق کیلئے کیوں نکلنا پڑتا ہے بلیو اس کے عورت مارچ کیا بات کرتے نہیں عورت مارچ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی خواتین اپنے حقوق کے باہر نکلتی ہیں ایک پکنک کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایونٹ سے دو تین روز پہلے فلائٹس آتی ہیں ایک طبقہ ہے جو پاکستان میں لبرالزم جاتے ہیں اگر ان کو نکال دے تو اس سے زیادہ کوئی انجمن کے چھوٹی موٹی کسی شہر کی ہوگی اس کے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں حیاء مارچ پر زیادہ تعداد ہوتے ہیں جس کو ہمارا میڈیا کوریج تیکھ نہیں دیتا ہے تو ایک پاکستان میں عورت کو حقوق ملتے ہیں عورت کو حقوق نہیں ملتے عورت کو اس کے حقوق بتائے نہیں جاتے ملنا تو بڑے دور کی بات ہے کہ میں دہیں میں اسلام کی اصل روح میں نے ویسٹ میں پڑھی ہے جب میں انڈر پریشر تھا نائن الیون کے بات بات مسلمانوں کی طرح میں جب اسلام پڑھ مجھے تو کلچر پچھلا ہمارا چلا رہا ہے کلمہ ہم نے ساتھ پڑھ لیا اسی کلچر کو ہم نے اسلام آئیز کر صرف اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے بس عورت بڑی مظلوم ہوگی میں اپنے گھر کی آپ کو مثال دیتا مجھے اللہ نے بیٹی دی اس کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ان میں تقریبا کوئی تین سال کا فرق ہے دونوں کی ایجز میں میری بیٹی اور میرا بیٹا ان دونوں کے پیدائش پہ جو مجھے دعائیں ملی وہ دعائیں بھی ایک جیسی نہیں تھی بیٹی پیدا ہوئی حوالس ہوتی ہے کہ نصیب اچھا ہو گیا تو کچھ ہو جائے گا نصیب اچھا نہ ہو تو یہ برباد ہو جائیں گی اسلام میں تو یہ ہے کہ وہ اپنا نصیب اتنا ہی روج تقدیر جو مولک ہے مرد اور روت کی برابر ہے محنت کرو دعا کرو کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ بیٹیوں ایک ہی میری بیٹی ہے چھ سال کے بعد اللہ نے دی وہ بھی تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے ایک ایونٹ رکھا پروپر ایونٹ ایک فائف سٹار ہوتل میں دو تین سو مہمان بلائے تو ہمارے ایک بڑے پڑے لکھے میرے والے صاحب کے دوستے انتہائی پڑے لکھے انہوں نے مجھے ہمارے ٹرائنگلو میں بیٹھے تھی تو میں نے جب انہوں نے بتایا کہ جی یہ ساتھویں دن میں نے یہ رکھا ہے کہتے ہیں یار یہ تو لڑکوں کے لیے رکھے جاتے ہیں اس طرح کی ایونٹ تو میں کافی ناراض ہوا لیکن میں ان کے سامنے بول لی سکا والے صاحب کے دوستے میں خاموش رہ گئے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ یار کیوں لڑکوں کے لیے بیٹی کے لیے آپ کیوں نہیں ایونٹ رکھ سکتے میں نے تو اپنی بیٹی کو مجھے بیٹوں سے بڑھ کے میرا بیٹا نہیں لیکن مجھ تو وہ لگتا ہے کہ وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہوگی میں اس جملے سے بھی اگری نہیں کرتا ایک شریع میں بیٹے کو بیٹی کا میار بناوں میں کیوں لوگ کبھی کہتے ہیں یار یہ تمہاری بیٹی سے بیٹے کی طرف پیار کرتے ہیں میں اس کو بیٹی کی طرف پیار کرتا ہوں میرا بیٹا کیونけ اس کے میار بنے کبھی آپ نے میرے بیٹے کی بارے میں نہیں کہا کہ اس کو اپنی بیٹی کی طرف پیار کرتے ہو معاشرے میں ایسا ہے اب یہ بات کرتے stream domestic violence پر domestic violence کے ایکچولی تعریف کیا ہے یعنی ہر بندے کے اپنے اپنے کسی کے لیے بات کرنا بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے ہاتھ اٹھانا ڈومیسٹک وائلنس ہے اور اگر ہم اس کو اسلام سے ریلیٹ کریں اسلام میں کچھ معاملات میں کسی حد تک ایک لیمٹ دی گئی ہے لیکن ویسٹ کے اندر وہ بالکل بھی نہیں ہے تو پاکستان میں آپ کتنی دیکھتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اور اس کا سلوشن اسلام نے کچھ معاملات میں نہیں دی صرف ایک معاملے میں دی ہے اور وہ ویسٹ میں اسلام نے الوطہ اس کو بہتر طریقے سے ڈلیل کیا ہے ویسٹ نے تو اس کے کوئی روننگ نہیں دی ہے وہ ایک معاملہ ہے کہ اگر آپ کی اگر کسی آدمی کی بیوی وہ فہاشی کرتی ہے کھلے ہام بے ہیائی کرتی ہے تو اسلام نے اس کا ایک پروگریسیو موڈل دیا ہے کہ اس سے بات کرو بستر جدا کرو اور اس کے بعد پھر آگے وہ بھی آیت کی اینڈ کے اس کو گھر آپ دیکھیں یہ سرینسا کے آیت نوبر چونتے اس کے جو ترجمہ ہے وہاں پہ وہ اس کا سپیکٹرم کے ایک اینڈ پہ بنتا ہے کہ تم پرستہ بچھا دوئی ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کو مارو اس کے درمیان کئی اس میں ویرییشنز بھائی یہ تھی ہیں تو میں جو ایکسٹریم انڈ ایس کا کہ اس کو مارو تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت ہے جو تمہارا بیٹ شیئر کر رہی ہے کسی اور مرد کے ساتھ مارنا نہیں اسے بات کرو اس سے پھر بھی نہیں اگر صدرتی بیٹ جدا کر دو اس دوران اس عورت کے پاس اوپشن ہے کہ وہ خولہ لے کے تمہاری زندگی سے نکل سکتی ہے وہ نکلتی بھی نہیں ہے وہ حرام کاری چھوڑتی بھی نہیں ہے اور وہ تمہاری بات مانتی بھی نہیں ہے تیسرے سٹیپ پہ ہے کہ تمہارا پھر یہ جیسٹر اوپ ایکسٹریم ڈسپریجر ہے کہ آپ اگر تم اسے مار رہے ہو تو چوتھا سٹیپ ہے وہ بتا رہے ہو کہ اس کے آگے طلاق ہے میری بس ہو گئی ہے اسلام نے صرف اس ایک معاملے میں ایک ایک معاملے میں باقی کسی جگہ پہ کوئی کہو کہ آپ مار سکتے ہیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو لوگ ویسٹ کی روشنی میں اسیز کی بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ویسٹ نے تو اسیز کو ریگولیٹ نہیں کیا کہ اگر کسی کی بیوی آرام کاری کر رہی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے چونکہ ویسٹ نے اس کو نہیں اڈریس کیا تو یہی وجہ ہے کہ صرف یوکے میں ہر ہفتے دو خواتین کا قتل ہوتا ہے صاحب کا ہزبنی صاحب کا بوئی فرنڈ کی کہ ہاتھوں کے تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی اگر یہ تشدد کی ہے دیکھیں تشدد اور تعدیب میں فرق ہوتا ہے اگر اسلام تشدد کی بات کرتا تو اسلام کہتا کہ جس نے تمہارا بیٹ کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہی ہے جا کے مارو اسے کیونکہ آپ جذبات میں آکے کام کر رہے ہیں اسلام اس کا ریشنل پروسس دیتا ہے کہ سب سے پہلے بات کرو اسے اور ساتھ اگلی بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے اگر وہ رک جاتی ہے آپ بہانہ بھی نہیں ڈھون سکتے اس کو دوبارہ تانہ دینے کا زندگی بھارا آپ نے ریمائنڈ بھی نہیں کرانا اس کو کہ تم نے یہ کام بھی کیا تھا یہ ایک تعدیب کی بات ہے اور اس دوران کسی بھی عورت کسی بھی سٹیج پہ اسے کھولا لے کے جدہ بھی ہو سکتی ہے اگر چاہے تو تو یہ کچھ معاملات والی بھی بس کچھ کی بہت ایک معاملے میں ایک ایکسپشن ہے باقی ڈومیسٹک وائلنس دیکھیں ایک بھارا دنیا میں ایک ایشو ہے ہمارے معاشرے میں ایک ایشو ہے خواتین کو مارا جاتا ہے there is no reason to deny that لیکن وہ غیر اسلامی ہے وہ حرام ہے there is absolutely nothing in اسلام جو آپ کو allow کرتا ہے even remotely کیا پیسا کر سکتے ہیں وہ ایک معاشرتی چیز ہے وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے ابھی میرا ایک ویڈیو بھی ایک آپ کو شاید میرا کسی پیش بھی مل جائے جس میں analysis تھے کہ کرونا کے دوران ویسٹ میں جو domestic violence کے cases بڑھے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ domestic violence نہ بڑھا ہو people do it does that justify کہ ویسٹ میں عورت چلو ہمارا بھی ہو رہا ہے نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک general problem ہے وہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے لیے ویسٹ کے solutions پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اپنے solutions موجود ہیں عورت جو ہے وہ ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے اس پہ case کر سکتی ہے sure I mean solutions domestically available ہیں تو ہمیں پھر کسی اور چیز کو میار بنا کے اس طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیونکہ ابھی طلاق کا matter بھی discuss ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے ویسٹ میں بھی آپ نے بیس بیس سال گزارے ہیں یہاں بھی رہنے پاکستان میں سب سے بڑی طلاق کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور ویسٹ میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھتے ہیں پوری دنیا میں طلاق کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے جب آپ توقعات کو توڑ دیتے ہیں یا جب توقعات ٹوٹ جاتی ہیں وہ expectations آپ نے کیا لگائی ہوئی تھی that's a different matter لیکن expectations آپ نے اگر آپ بھی ٹوٹتی ہیں تو one of the possible outcomes یہ ہے کہ پھر طلاق ہو جاتی ہے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو منیج کرنا سیکھ لیتے ہیں ان کا غصہ خود بہت کم ہو جاتا ہے جب غصہ کم ہوتا ہے تو بات طلاق کی طرف ہی جاتی ہے میں ریلیشنشپ کوچنگ بھی کرتا ہوں ابھی میرے کلائنٹ سے کچھ ٹائم پہلے بات ہو رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیوی کو میری فلاں فلاں بات ماننی چاہیے جب نہیں ماندی تو مسئلہ ہوتا ہے میں سیئی you need to understand one thing sir کہ آپ اس معاملے میں آپ شرک نہیں کر سکتے it's something people need to understand کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو certain حقوق دیئے ہوئے ہیں تو you are a nobody in that regard I'm a nobody in that regard وہ اس کو اس کے رب نے حقوق دیئے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کی کسی آدمی کہ میں کہتا ہوں آپ تو مینز میں آپ کوئی بھی ازا فگر آف سپیچ اگر آپ کی بیگم مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرتی آپ سمجھتے ہیں اسے پردہ کرنا چاہیے وہ پردہ نہیں کرتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے رب نے کہا ہوا ہے تم پردہ کرو that's a very good claim sure آپ کو کہنا چاہیے اگر آپ کی بات نہیں مانتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم پردہ کیسے نہیں کرتی the moment یہ جملہ آپ کی زبان پہ آتا ہے آپ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ رب کی رضا میں اپنی ریج کو شامل کر رہی ہیں جب رب کی رضا میں آپ اپنے غصے کو شامل کرتے ہیں تو یہ شرک کی ایک قسم بن جاتی ہے problem یہاں سے آتا ہے یہ اگر انسان چھونا کہ جو میرے حقوقیں کروں گا ایک triangle ہے ایک triangle ہے جس کو آپ کہہ لے کہ اوپر سے وہ اس طرح سے ہے اگر husband یہاں پہ یا wife یہاں پہ ہے which means کہ وہ دونوں رب کے قریب ہیں جب وہ رب کے قریب ہے تو دوسرے کے قریب ہیں جتنے وہ دور نیچے جاتے رہیں گے رب سے دور جاتے رہیں گے وہ دوسرے سے بھی دور جاتے رہیں گے یہ جو توقعات ہو جاتی ہے میں نے تمہیں کہا ہے تو تم نے نہیں کیا جب یہ توقع ٹوٹتی ہے تو انسان کا دل ٹوٹتا ہے پھر انسان طلاق کی طرح ہو جانا جاتا ہے اس کو آپ جتنا realistic رکھیں جتنا natural رکھیں اتنا انسان کے لیے بہتر ہیں اچھا ابھی ہم نے بات کیے کیونکہ عورتوں کے حوالے سے domestic violence کے بات کی تو اس میں آپ نے جو اسلام کے ایک معاملے میں اجازت ہے وہیں پہ اسے سے relate ہو رہا ہے کہ اگر مردوں کے extra mental affairs ہوں sure same matter اگر یہاں پہ ہو رہا ہے تو اسلام کا کیا حکم ہے society کا کیا ہے قانون کیا کہتا ہے عورت کیا کرے عورت مار نہیں سکتی ہے اسلام یہ کہتا ہے طلاق لے سکتی ہے and there is a reason for it جیسے میں نے آگے کہا کہ اسلام میں اس طلاق equality نہیں پائی جاتی ہے اسلام میں equity پائی جاتی ہے آپ کسی عورت کو بلکہ psychological studies میں دیکھ رہا تھا کہ اگر عورتیں طلاق آپ ان کو by default حق دے دیں تو دنیا میں اکثر خاندان ٹوٹ جائیں اس لیے کہ when they're enraged oh they're enraged بلکہ 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 that's one صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے ان کو rights نہیں دیئے گا ان کو وہ خلا کے کہ آپ جائیں سوچیں آپ خود وہاں اتنی ہو جائیں ایسے ہی جو biological differences ہیں وہ بھی honor کرنے ضروری ہیں کسی کو rocket scientist ہونے ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ مرد biological speaking زیادہ powerful ہے عورت نہیں ہے اگر آپ عورت کو یہ حق دیتے ہیں کہ تم اپنے مرد کو مارو تو مرد بعد میں جرمانہ دے کچھ بھی کرے لیکن by that time آپ اس نے عورت کی ٹھیک ٹھاک مرمت لگانے کا اپنے کرانے کا اپنے انتظام کر دیا تو اس لیے مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دو تیسری سٹیائی پہ جا کے اور تیسری سٹیائی پہ بھی جا کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی ایک انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کو ماریں سختی سے اس کی جو باقی انٹرپیٹیشن ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابی ہیں ان کی اگر آپ انٹرپیٹیشن کو دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں it's an extreme sign of displeasure حتیٰ یہ ہے کہ رمال بھی ساتھ لگا لو حتیٰ یہ ہے کہ مسواق بھی ساتھ لگا لو کیونکہ آپ نے actually اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس سے اگلا جو step ہے وہ طلاق ہے we are heading there میرا ضبط ختم ہو گیا ہے اور یہ بات ہمیں بہتر سمجھ لگتی ہے ان نو مسلم خواتین سے جو ویسٹ میں جو اسلام قبول کرتی ہیں کیونکہ ان کے لئے اسلام لانے میں اگر کوئی سب سے بڑی hurdle ہوتی ہے نا اوہ four thirty four ہوتی ہے سورہ نسا کی نمبر چوندیسی ہوتی ہے تو اس میں وہ دن رات لگا کے research کر کے جب انہیں clarity ہوتی ہے کہ نہیں اس میں تشدد نہیں ہے بلکہ ایک procedure کی بات ہو رہی ہے اور اس procedure کے circumstances گیاں ہیں تو وہ مسلمان ہوتی ہیں اب کوئی دو لاکھ اٹھائیس ہزار کے لگ بھگ یوکے میں لوگ مسلمان نیٹیو وہ ہو جو کہیں ہیں جن میں سے بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے تو اس ساری جن میں دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے ہیں اچھا کسر پہ یہ بھی ہم نے ہلکا سا cut list لے لیا تھا کہ باہر کہیں سے music کی آواز آ رہی تھے تو میرے دن میں سوال آ گیا کہ آپ سے یہ پوچھ لوں کہ موسیقی کے بارے میں ہم اس پہ پہلے بھی question کہتے رہے تھے اسلام کا کیا حکم ہے اور اس کا psychologically کیا effect ہوتا ہے psychological effect تو اس کے completely different question لیکن یہ جو fakeی معاملات ہیں میں عام طور پر request کیا کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے نہ پوچھے جائے تو بہتر ہے and there's a reason for it تو دیکھیں میرا جو کام ہے وہ اسلام کی جو ideological boundary ہے میں وہاں پہ کھڑا ہو کے جو اس دور کے جو فتنے ہیں جو mischiefs ہیں ان کو address کرنا ہے جو fakeی معاملات ہوتے ہیں اس میں لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں and I think it's very unfair on them کہ جن لوگوں نے دن رات لگا کے مدارس میں افتا کیا اور اس کے بعد specialize کیا تو اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے زندگی میں ایک دن بھی مدرسے میں جا کے نہیں پڑا اور وہ بتا رہا ہو کہ ہاں اسلام میں فرح چیز جائز ہے unless کہ جو completely وہ چیز جو ہے جو جو محکمات میں وہ تو ایک اور چیز ہے جو نماز فرض ہے اس کے لیے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چہرے کا پردہ موسیقی جن چیزوں میں فقی اختلاف ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ جو لوگ experts ہیں اس پہ وہ رائے دیں میں وہ جو ہے تھے ایک تبصرہ تھا کہ نہ میں car کنی نہ انکار کنی something کہ میں کرتا نہیں لیکن انکار بھی نہیں کرتا تو میں تو شاید کبھی کر بھی جاتا ہوں تو اس لیے میں اس میں کوئی اپنی ملائے نہیں دوں گا کہ جو اس معاملے کے جو experts ہیں اچھا چلے یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کیا اور یہ بلکہ اس میں نوجوانوں کے لئے میسج بھی ہے کہ ہر فرمولا جس کا کام ہے وہی کر لے مدارس کی حوالے سے پاکستان کیونکہ آپ باہر بھی رہے کے آپ نے باہر بھی دیکھا مدارس ہیں امریکہ میں بھی ہیں یوکے میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہیں ان مدارس میں اور پاکستان مدارس میں کیا فرق ہے اور آپ کو لگتے کہ یہ جو بات ہے کہ مدارس کو registered ہونا چاہیے اور یہ سارے چیزیں documented ہونی چاہیے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے پاکستان کے مدارس registered ہونے چاہیے پاکستان کی مسجدیں registered ہونے چاہیے I don't think کہ independent mosque کا کوئی اس زمانے میں کوئی ضرورت ہے وہ کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ہونی چاہیے اور جو ہمارا وہاں پہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں ان کو جتنا احساس کم تری میں مبتلاہ رکھا جاتا ہے اور وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مسجد کمیٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مساجد ہیں یہ registered ہوں ان میں جو امام حضرات ہیں یہ سارے کے سارے سرکاری ملازم ہونے چاہیے یہ graded officers ہونے چاہیے government ان کے طرح پیش کریں ان کو independence ملے ان کے میں ایک احساس ایک نورمل احساس پیدا ہو احساس کم تری سے باہر نکلیں اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو سکھانا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر وہ خود اس احساس میں ہیں کہ وہ خود خود کو کسی کے بچوں کا ملازم سمجھ رہے ہیں استاد نہیں سمجھ رہے ہیں تو they can translate in terms of education تو بالکل مدارس ہونے چاہیے مساجد جتنی بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی مدرسے کے ساتھ لنکٹ ہونی چاہیے regulator ہونی چاہیے اور جو یہ پرائیوٹ تنہاں ہیں ابھی نو ہزار بات بتا رہا ہوں اور وہ اسی کے اندر manage کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں that's just wrong اچھا ایک نا ہم تو اس کو مزا کے سمجھتے ہیں پچھلے دنوں ایک سروے تھا فیس بک پہ نوجوانوں کے لئے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یورپ اور جنت تو یورپ کے لئے 70% نے اس پر وڑ دیا تھا اور جنت کے لئے 30% ایک تو اس پر روشنی ڈالیں نوجوانوں کو کیا مسئل دیں گے دوسرا یہ بلکہ اس میں ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ پریشان نہ ہوں جو رات یورپ میں وہ پاکستان میں نہیں آئے گی ہمارے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا سلوشن دیتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پہ رہ کے بھی کوئی ایسا سسٹم فینانچلی اور باقی جو انسٹیٹوشنل سسٹم جو ہے اداروں پہ جسنا کام وہاں پہ احسانہ جسنا یہاں پہ اس سورے سے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ پاکستان اس سٹیج پہ آ جائے گا کہ ہمارے نوجوان یہ بات نہیں کریں گے نہیں پاکستان اس سٹیج پہ جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتے ہوں پاکستان کے نوجوان کو باہر ضرور جانا چاہیے اچھا ایک برین ڈرین کی بات کیا تھی برین ڈرین اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر پوری اپورچونٹیز ہوں اور اتنے ہی ازہان چاہیے ہوں ہمیں اس کو فل کرنے کے لیے اور پھر وہ نہ ہوں تو there is a problem لیکن اگر brilliant minds یہاں پہ موجود ہوں اور ان کے پاس کوئی اپورچونٹی نہ ہو تو وہ برین ڈرین تو نہیں ہے وہ بہتر ہے البتہ کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اپنے ذہن کو بہتر دور پہ استعمال کریں اور وہاں سے پیسے کما کے پھر وہ dollars pounds یوروز پاکستان میں آتے ہیں رویٹریز ان کا ذہن کہیں بے استعمال ہو رہا ہے so that's it میں یہ ضرور کہوں گا کہ وطن بہارحال وطن ہے جائیں exposure لیں سیکھیں دیکھیں دنیا کہاں چلی گئی ہے and come back and contribute یہ کوئی اتفاق کے بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جتنے بھی میجر کام لوگوں نے کیے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی exposure overseas کا رہا ہے وہ قائد اعظم ہوں اقبال حدیر صاحب ہوں کوئی بھی ہوں ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ exposure باہر کی دنیا سے رہا ہے دیکھیں آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو perspective ملتا ہے دنیا کی کوئی university آپ کو perspective دے سکتی ہے in fact بہت سے بیرون ملک جو high profile jobs ہوتی ہیں جیسے وزارت خارجہ میں اگر آپ کو کوئی job چاہیے یا even وزیر خارجہ جو چناو ہوتا ہے تو اس میں بہت سے criteria جو اس نے رکھا ہوتا ہے اس میں ایک criterion یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے travel کتنا کیا ہوا ہے because that enhances your personality تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی نوجوان کو باہر جانا چاہیے جائے کمائے پاکستان کی economy میں contribute کریں ہمیں پیسے بھیج کے and then come back one day come back 10 سال رہے ہیں 15 سال رہے ہیں 3 سال میں بھی تو رہا ہوں تو میرے پاس تو کوئی moral ground ہی نہیں ہے کہ نہیں نہیں اس ملت کے لیے کریں میں جو واپس آگئے تو بندہ کہے وہ 3 سال گزارنے کے بعد ہے تو I'm perfectly fine with the idea کہ لو پاکستانی نوجوان باہر جائیں explore لیں experience gain کریں واپس آئیں پھر سادہ الفاظ میں آپ اگر کوئی بات بتانا چاہیں کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کیسے بنایا جا سکتا ہے ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی formula on ground کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم کبھی بن سکتے ہیں کیا آپ اس کے آپ کو کوئی امید بھی ہے یا کوئی formula بھی ہے آپ کے پاس شور بلکل ہے formula بھی کوئی مشکل نہیں ہے جو constitution ہے پاکستان کا اس کی ایک دو provisions کو چھوڑ کے باقی جتنا ہے bring that to life اسے practice میں لے آئیں پاکستان راستے مدینہ بن جائیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو لکھا ہوا قانون ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا constitution ایک دو provisions کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی ہے it's brilliant document unbelievable unbelievable کبھی کبھی لگتا ہے کہ لکھنے والے جو تھے وہ secular managed تھے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا شر سے خیر پیدا کر دیا کہ اگر وہ implement ہو جاتا ہے پاکستان ایک شریف ملک ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا پھر ہمارے سسٹم میں implementation کیوں نہیں ہوتی اور وہ کیسے ہوگی لیکن implementation کیسے ہو سکتی ہے جب implementation ہوتی ہے تو لوگوں کے ان کو حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کیسے رہ سکتے ہیں beyond your means یہ سوال آپ اس کا جواب دینا پڑتا ہے پھر تو اس کو نہیں ہونے دیتے اسی لئے نہیں ہونے دیتے کہ they know کہ اگر پاکستان کا constitution fully effective ہو جاتا ہے practice میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے پھر corruption بھی نہیں ہو سکے گی پھر loot markہ بازار جو کرم ہوا یہ بھی نہیں ہو سکے گا لوگوں کو fundamental human rights اگر دینے پڑ جائیں صرف hospitalوں کی دعائیں پوری کر دیں وہ fund اگر نہ کھائیں تو fundamental human rights میں پورا ہو جاتا ہے education fundamental human rights ہے schoolوں کا fund جتنی ہماری civil service bureaucracy ہماری کھا جاتی ہے اگر constitution پہ پوری کی طرح عمل کریں جو fundamental human rights لوگوں کو education health یہ سارے کے سارے اس میں ہیں تو پھر وہ کیسے اپنے بڑے بڑے محل بنائیں کیسے اپنے بچوں کے لیے وہ بڑی بڑی جو یہ کمپنیاں بنا دیں اور ان کو بیرونے ملک شفٹ کریں تو اس میں پھر یہ ہے کہ امانداری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ نہیں کرنے دیتے کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ ایک قدی پرویجن ہے بیچ میں اس کو چھوڑ کے باقی سارا جائے بہت اچھا ہے چلی جی اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ ہمارا ملک میں ایسا ہو بس ہم انڈی کی طرف ہی آ رہے ہیں ٹائم آپ کا کاملے لے رہا ہوں میں اسلام اور سائنس ان کے آپس میں کیا تعلق ہے اور اسلام ہمیں جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کس حد تک لینے کی اجازت دیتا ہے یا کہاں پہ منع کرتا ہے کچھ ایسا بھی ہے بعض زفعہ ناملی بغیرہ ہم ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں نہیں لے لے میں میں خود جو لے لوں گا ابھی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کیا اسلام کیا کہتا ہے بیسیکلی دنیاوی تعلیم سے منع کرتا ہے یا کس دنیاوی تعلیم سے منع کرتا ہے یا اسلام الٹا اس کو فیور دیتا ہے کہ ہاں بھی تم حاصل کرو دنیاوی تعلیم کس تعلیم کی اسلام میں یہ دینی اور دنیاوی تعلیم والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جو عبادات کے حوالے سے ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہیں کہ یہی دینی ہے ایسا نہیں ہے آپ دین کی خاطر اگر میتس پڑ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا یعنی کہ جہاد کے لیول کی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی بہتر نگے ان کو حلال کرنے کما کے آپ دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس نیرے سے اگر آپ میتس بھی پڑھتے ہیں فیزک بھی پڑھتے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے اسلام اور سائنس کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا آپس میں اسلام اور میتس کا آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا اسلام اور سائنس کا کیا ہو سکتا ہے یہ پرابلم ہے پرویز ہود بھوئی صاحب کا یہ پرابلم ہے ہمارے ایسے سیکلور مانید لوگوں کا جنہوں نے یہ آرٹیفیشل تاثر دیا ہوا ہے جس کی جو کونسٹرکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس دنیا کا فائدہ کرتی ہے اور جو مذہب ہوتا ہے یہ ریگریسیو چیز ہے آپ نے اگر دنیا کا فائدہ کرنا ہے تو آپ ریلیجن چھوڑ کے سائنس کی طرف آ جائیں نون اف در has any philosophical merit نون وٹسوائیور دنیا میں آج بھی دنیا بھر میں اچھے پریکٹسنگ مسلم ہیں وہ سائنس دان ہیں امریکہ میں ہیں گینڑا میں ہیں اسلامی ملکوں میں بھی ہونے چاہیے لیکن کوئی اسلام کی ایک پرویزن ایسی نہیں ہے جو آپ کو اثری علوم حاضر کرنے سے روکتی ہو علم جو ہے یہ تو کھوئی ہوئی میراس ہے جہاں سے آپ کو ملتا ہے جو حکمت جو ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اسلام تو انکریج کرتا ہے اور آپ دیکھیں اسلام میں اس زمانے کے حساب سے بھی اسلام کی جو ٹیکنالوجی اسلام یوز کرتا تھا جنگوں کے حوالے سے مثال کے طور پر وہ بڑی موڈرن تھی وہ زمانے کے حساب سے آپ کو کوئی بھی چیز کیونکہ اسلام جب کہتے ہیں یہ مکمل ذابطہ حیات ہے تو آپ اسے توقع نہیں کر سکتے کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات اس طرح سے ہوگا کہ وہ کنفائن کرتے ہیں کہ اسے اب باہر نہیں جا سکتے ہیں بلکہ مکمل ذابطہ حیات ہے وہ کہتا ہے کہ آپ خوب سے خوب تک جو اس تجور میں جاؤ یہ تمہارے پاس ذابطہ حیات ہے اس کی روشنی میں تو یہ اسلام اور سائنس کے یہ ساری یہ very much sort of an atheistic type of view لیکن reality میں اس کا کوئی merit نہیں ہے بلکہ یہاں پہ تمہارے پاس مثال موجود ہے ہمارے دین کے اندر جب جنگی قیدی پکڑے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دس دس مسلمانوں کو بچوں کو سکھاؤ اور ظاہر ہے ان کے پاس دین کے علم تو نہیں تھا جو ان سے سیکھنا تھا most of course دنیاوی علم ہی تھا جی جی یہ true میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں جنابی رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر contemporary language use کریں تو almost a research institute تھا حضرت زید نے وہ زبان سیکھی ہوئی تھی جس میں انجیل مقدس نازل ہوئی تھی original تو اگر وہ اس طرح کی علوم اور اس طرح کی چیزیں اگر وہ اسلام ان کو disalahو کرتا تو کیا وجہ تھی کہ اتنا جو وہ صحابہ کو اجازت تھی اس زمانے کے لوگ وہ کیا صحابہ کے پاس علمے کیمیا نہیں تھا بہت سے ایسے صحابہ تھے صحابہ کے ساتھ جو لوگ بعد میں شامل ہوئے سونا بھی بنا سکتے تھے اور وہ سونا بنانے کا کیا ان کو کہتے تھے کہ اپنے سامنے کوئی پتھر رکھو اور اس پر کچھ چیز پڑھو اور پھونک مارو اور وہ سونا بن جائے گا it's a chemical knowledge it has a very precise chemical properties جن کو آپ mix کرتے ہیں and it renders you know سونا and a number of other things دھاتیں مختلف قسم کی وہ business کرتے تھے تجارت کرتے تھے ان چیزوں کی اس زمانے کے حساب سے perfumes کا business بہت زیادہ ہوتا تھا there is also a chemical discipline کہ کون سے اب مرقب کو کہاں پر mix کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس زمانے کی علوم تھے اسلام تو آپ کو بڑا حوصلہ بزائی کرتا ہے 800 کے لگ بھائیات قرآن میں ایسی ہیں جو آپ کو اور فکر پر آپ کو encourage کرتی ہیں سوچو گھومو پھر ہو دیکھو یہ صرف پاکستان میں یا خیر west میں start ہوا پھر پاکستان میں یہ آیا کہ نہیں اگر آپ science کو اس سے engage کرنا ہے تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا none of that is true اچھا بس last stop سے ایک question ہے اس سے آگے اسلام اور سانسہ ہے کہ liberalism کا سادہ الفاظ میں یہ ہے کیا ہم بڑا سنتے دیسی liberals فلانا liberal فلانا liberal actually اس کی liberalism کی تعریف کیا ہے اور جو پاکستان میں liberals ہیں یہ وہی ہیں جو اصل liberal ہیں یا یہ کوئی الیدہ ہی مخلوق ہے اب تو اصل والے بھی ختم ہو گئے ہیں actually پاکستان میں جو ہیں اس کتب کے بھی تو مجھے سمجھ لے آتی ہے I don't understand them کہ یہ کس طرح کے liberal ہیں اور کیا liberalism ہے یہ ہمارے پاس جو classical liberalism جو original جو تھا yes اس میں کچھ چیزیں بڑی قابل قدر ہیں اگرچہ اس کو ہم فلوسوفی کے لئے ٹھیک نہیں سمجھتے کیونکہ دیکھیں انسان group species میں شمار کیا جاتا ہے which means کہ آپ نے اپنی اپنے groups میں رہنا ہے تو groups میں رہنے کے لئے groups کے terms and collisions کو accept کرنا ہے اس کی sanctity کو maintain کرنے کے لئے تو وہ ایک تجارت ہے ایک exchange ہے کہ group آپ کو security دے گا group آپ کی حفاظت کرے گا protection دے گا اور آپ اس کی اپنی کچھ آزادییں جو ہیں concede کرتے ہیں that is social contract theory جتنے بھی ہمارے ہیں جو classical thinkers ہیں وہ hobbs ہوں یا log ہوں یا russo ہوں ان کا یہ ہی idea تھا and i think that's fair enough اس میں کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے یہ idea develop ہوتا رہا آگے liberalism اپنے ہی وزن کے لیچے دبتا رہا کیونکہ liberalism کا idea یہ تھا کہ state کو neutral entity ہم بنا دیں اور لوگوں کے جو اختلافات ہیں نظریاتی ان کو ہمارا راہ میں convert کر دیں کہ something جو آج آپ کا نظریہ ہے کل وہ آپ کی ذاتی رائے بن جائے گی problem with this is کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریات کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کو اگر صرف opinions میں convert کر دے تو پھر وہ آپ کی opinion تو ختم ہو جائے گی problem یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر liberalism تو ایک نظریہ ہی ہے جس کے تحت آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ نظریات کو ختم کر رہے ہیں تو پھر آپ liberalism کبھی تو ایک نظریہ ہی impose کر رہے ہیں کوئی سے اختلاف کر رہے تو کیا کریں گے آپ اسے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں liberal wars ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اتنی بڑی بڑی جنگیں ہیں liberal countries ان کے پیشے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک international liberal order create کیا جائے اور وہی اول ہو وہی آخر ہو پر اب liberalism کی بھی سانسیں اکڑ چکی ہیں جو سیولیزیشنز کے کولیپس کے ماہرین ہیں وہ تو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ تقریباً اگلے چالیس سے سی سال کے اندر اندر یہ کام ختم ہونے والا ہے اور as the time goes on چالیس والی پارٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی آ رہی ہے تیس سے چالیس کہ liberal democracies دوہزار چھے سے مسلسل ڈکلائن پہ ہیں capitalism this has no more gas آگے بڑھنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی انرجی نہیں ہے individualism west register تیزی سے عبادیاں ختم ہوئیں ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ liberalism وہاں پہ ختم ہو کے populism آ رہا ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ liberalism کی وجہ سے ہم یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو people grow more towards populism یہ تو ہے وہاں کے problems ہمارا دیسی liberal I don't understand کہ سرگی بہن کو جائداد میں حصہ نہیں دیتے میں ایسے liberals کو پاکستان میں جانتا ہوں جائداد میں اس کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے لیے ہے کہ girlfriend یہ وہ وغیرہ اس کے لیے ہمیں liberalism چاہیے that is sort of liberalism we see most in پاکستان ویسے میری پاکستانی liberal سے بات چیت ہوتی رہتی ہے جب تو I'm afraid to say I haven't seen کوئی ایسا potent defense کہ پاکستان کیوں liberal ملک ہونا چاہیے کیوں secular ملک ہونا چاہیے I haven't seen any person کوئی ایسا philosophical argument develop کر سکے already retired بات ہے کہ جب بھی آپ liberalism میں بات کریں اوہ دیکھو نا مسلمان دنیا میں کیا کر رہے ہیں اوہ مسلمان دنیا میں کیا کر رہے ہیں اوہ مسلمان دنیا میں کیا کر رہے ہیں اوہ مسلمان دنیا میں کیا کر رہے ہیں کیسے سر بھی thank you very much for your time last پہ آپ کوئی message دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو please message آپ ہر روز دیتے رہتے ہیں میں کیا ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بات کہوں گا can be please بکر نوجوان سنتے ہیں آپ کو follow کرتے ہیں تو جنگ generation کے لئے آپ کو message دینا چاہوں میں ہی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ideal state رکھی ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ آپ اسے کیسے achieve کرتے ہیں اور وہ state ہے نفس مطمئنہ کی اگر قرآن کی یہ آیات کبھی آپ کے آشکار ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ اینفس مطمئنہ پلٹ آپ نے رب کی طرف اس قیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور رب تجھ سے راضی ہوا اب یہ state آپ نے کیسے achieve کرنی ہے ہر زندگی کی انسان کی اپنی کہانی ہے ہر زندگی کا اپنا ہی ایک پہلوس میں ہے but the ultimate message تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ اگر اس پہ خاتمہ ہوتا ہے جو ہمارا جو grand scheme جو stage show ہے جیسے ہم دنیا کہتے ہیں ہمارا character اگر ختم ہوتا ہے کردار ختم ہوتا ہے ان آیات پہ I think that's the best thing we can have اور اللہ تعالیٰ نے تم message دیا ہو رہی ہے Thank you very much Pleasure sir